غزبہ خندق کا موقع تھا صحابہ اکرام علیہ مردوان خندق کھوڑ رہے تھے اب جب یہ خندق کھوڑ رہے تھے تو ایک چٹان ایک ایسا پتھر سامنے آ گیا کہ تمام صحابہ نے مل کر کوشش کی وہ پتھر اس کو اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے اسے توڑ نہ سکے اور یاد رہے یہ وہی موقع ہے جب صحابہ بھوک سے نڈھال تھے ایک صحابی نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھوک کی شکایت کرتے ورس کی کہ یاد رسول اللہ بہت بھوک لگی ہے اور اپنے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا دکھایا سرکار علیہ السلام نے اپنا کرتہ مبارک اوپر کیا تو میرے آقا کے شکم اقدس پر میرے آقا کے مبارک پیٹ پر دو پتھر بندے ہوئے تھے نکاہت کا آدم ہے بھوک کا آدم ہے ویسے انسان میں انرجی کم ہو جاتی ہے مگر ایسا پتھر جس کو سارے صحابہ توڑ نہ سکے نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے میرے آقا نے ایک ضرب لگائی وہ چٹان جو ہے وہ ریت کے بھر بھرے ٹیلے کی طرح چور چور کر کے رکھ دی کیسی طاقت دی تھی رب عزب وجل نے نبی پاک علیہ السلام کو آلہ حضرت امام علیہ السنت انہی بازووں کی طاقت کے بارے میں لکھتے ہیں نا جن کو بارے دو آلم کی پرواہ نہیں یہ سارے آلم کا بار ہو سارے آلم کا بوجھ ہو ان کو پرواہ نہیں کن کو جن کو بارے دو آلم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام میرے میٹے اسلامی بھائیوں نبی پاک علیہ السلام کا ایک اور زبردست اعجاز پتھر نبی پاک علیہ السلام کو نہ صرف پہچانتے بلکہ سلام بھی پیش کیا کرتے ترمیزی شریف کی حدیث ہے مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ایک طرف کو نکلا تو میں نے دیکھا کہ جو درخت اور پہاڑ بھی سامنے آتا ہے اس سے السلام علی کا یا رسول اللہ کی آواز آتی ہے اور میں خود اس آواز کو اپنے کانوں سے سن رہا تھا جب مولا علی پتھروں کو السلام علی کا یا رسول اللہ کہتے سن رہے ہیں تو سبحان اللہ نبی پاک کی شان کا اندازہ بھی کیجئے جس کو بارے دو آلم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام جس کو بارے دو آلم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام ہاں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ